نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم و علی آقلہ و اصابہ اجمعین اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ہند بن عطبہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام ہند اور خاندان بنو عبد الشمس تھی عطبہ بن ربیہ جو قراش کا معزز ترین سردار ہے اس کی بیٹی ہے اور پہلے نکاح ایک مقزومی کے ساتھ نکاح ہوا نبا نہیں ہوا تو اس کے بعد نکاح ابو سفیان بن خرب سے ہوا تو کوئی اگر آپ دیکھیں تو قراش مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ابو سفیان عطبہ بن ربیہ تو یہ وہ خاندان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش پیش اور اسلام دشمنی میں سب سے آگے اور ظاہر ہے جس گھر میں آنکھ کھولی سارے مخالف ہیں سارے دشمن ہیں تو دشمنی اور عداوت ان کے دل میں بھی گھر کر چکی دو ہجری میں غزوہ ایخوت میں جب ابو جہل کے ساتھ اس ہند کے والد عطبہ بن ربیہ بھی حلاق ہوئے تو ہند کے دل میں مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پر حلاق کس نے کیا حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم شہید اوحد تو باپ کو حلاق کرنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتقام کیا حضرت جبیر بن عطم رضی اللہ علیہ وسلم کے حبشی غلام وحشی کو ہائر کیا آفر کیا اور پھر وحشی کے حملے سے حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کی جب شہادت ہوئی تو ہند عورتیں ساری قریش مکہ کی عورتیں اس نے آپ نے دیکھا تھا سب ناشنے لگی تھی خوشی سے اور پھر ہند نے آ کر حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کی جسم کا مسئلہ اور ناک اور کان کاٹ کے اپنے گلے میں پرو کر ہار کی شکل میں ڈالے اور پھر پیٹ کو چاک کیا قلیجہ نکالا دونوں ہاتھوں سے اور پھر چبا چبا کے نگلنے کی کوشش کرتی تھی لیکن نگلانے جاتا ہوتا وہ دھکتی جا رہے تھے کتنی کروٹ کتنی تلخ کتنی ہاش کتنی انسوفیسٹیکیٹڈ کتنی انریفائنڈ کس قدر تلخیاں تھی لیکن دل بدلے تو کیسے بدلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر برائیوں کو اپنے چچا جن کے قبول اسلام کی دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زورے بازو تھے اس چچا کے جسم کی شہادت کے بعد ان کا مسئلہ کرنے والی کلیچہ چبا چبا کے دھکنے والی اس کو کہتے ہیں آپ فرمات فتح مکہ کے بعد مرحبہ ہند ویلکم ٹو اسلام ہند اسلام کے دروازے کتنے کھلنے ہیں اسلام کی دعوت کتنی ہماگیر ہے کیسے دائرہ اسلام وہاں ہے سب کے لیے آج فرقوں مسلکوں تقلید کے نام پر ہم ہم مسجدوں کے دروازے اپنے مدرسوں کے دروازے دوسرے گروہ اور مسلک کے لیے بند کر دیتے ہیں آرے مسجدوں کے دروازے کیا دلوں کے دروازے بند کیے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبہ ہند ویلکم ہند تو اسلام کہتے ہیں ہم دوسرے فرقے کو اپنے فرقے میں ویلکم نہیں کرتے ہیں اتنی دلوں کی تنگی اتنی نگاہوں کی تنگی میرا رب واسے ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی وسطیں ہیں اللہ ہمیں تنگ نظری سے بچا دے اور شیطان نے یہ تنگ نظریاں ہمارے دشمنوں نے یہ تنگ نظریاں جو اسلام کو کمزور کرنے کیلئے استعمال کر لی ہندائی اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے تو بیعت نہیں لیتے تھے لیکن بیعت کی الفاظ تھے اور پھر بیعت اکرمہ کی بیوی بھی ہیں اور ہند بھی ہیں اور بیعت ہے ادارہ اسلام میں داخل ہیں اور پھر اسی موقع پر ہند نے اپنے شوہر ابو صفیان کے بخل کا تذکرہ کیا تھا کہ ابو صفیان بہت بخیل ہے وہ مجھے مال نہ دے تو کیا میں چھوڑی اس کے مال میں سے کچھ نکال دوں یعنی اب چوری نہ کرنے اور سرکا نہ کرنے پر جب بیعت کر رہی ہیں تو پھر پوچھ رہی ہیں کہ میں کیا کیا میری حد کہاں تک ہے حدود اللہ limits of Allah کو جاننا پھر اس پر آگے سے ایسے دل بدلتے تھے ایسے رویہ بدلتے تھے اور پھر جب گھر گئیں تو وہ جو معبود تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر اس کے بعد اپنی دین اور اپنی زندگی کو ابو سفیان کے ساتھ پھر کتنے جنگی مارکوں میں جنگی رموک میں ہے اور جب جنگی رموک میں مسلمانوں کا پلڑا ہلکا ہوا تو کچھ مجاہدین جو ہیں وہ واپس پلٹ رہے تھے تو یہ نیزے کی چوپ پکڑ کے کھڑی ہو گئی تھی اور کہتی تھی کہ جو بھاگے گا نا میں اس کو ہلک کر دوں گی تو یہ وہ جو پہلے دین کی مخالفت کرنے والی تھی جب دین کی معاون بنی کب دل کی دنیا جبت لی دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے کب کیسے کہاں کدر کس کا بدل جائے دعوت دیا کریں ہر ایک کو دیا کریں کٹڑ سے کٹڑ دین سے دور شخص کو بھی دیا کریں ہم بسوقات لوگوں کو ان کی ظاہری حالت سے ایساس کر ہا 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 یہ جینو والی یہ کہاں اسلام قبول کرے یہ کہاں میرے درس میں آئے کہ ہرے ہند 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 بدل گئی تھی میرے معاشرے کی کلمہ گو قرآن کو چومنے فالیاں ارے جس جس کلین میں ہیں جس لباس میں ہیں جس خوریے میں ہیں جس کانسیٹ میں ہیں جس زندگی کے شعبے میں آپ دعوت دیکھے تو دیکھیں ارے دل اس کی انگلیوں کے ترمیان ہے میں نے اور آپ نے تو صرف بتانا اور سمجھانا ہے اللہ ہمیں وسیلہ بنا دے لوگوں کے دلوں کو بدلنے کا اللہ ہمیں طریقہ سکھا دے اخلاق اپنانے کی توفیق اتا فرما دے حضرت جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے تبت یادا ابھی لہابیو وطب اپنے باپ کی روضات سن کے بیٹی کا دل بڑا دکھا لیکن آپ دیکھ لیجئے ابو لہاب کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا کوئی اولاد کیا یہ کہہ کر گیٹ اوے کر جائے گی یا بچ پائے گی کیا ہمارے والدین نے رہنمائنی کی لہا ما قصبات والے ہا ما قصبات ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور والدین اور ماں باپ کی اندھا دند پیروی حلاقت اور بربادی کا ذریعہ ہے اگر ابو لہب کی بیٹی ابو لہب کی اندھا دند پیروی کرتی تو اسی حلاقت کے گڑے میں شامل ہو جاتی حق پر لبائک کہا نور سے منور ہوئی طبت یدا ابی لہبیں وطب کے انجام سے نجات پا گئی اللہ ہمیں اندھی دند پیرویوں سے بچانے کی توفیق اطاف فرمائے یہ بہت فیاض تھی اور بہت قصرت سے بھوکوں کو کھانا کھلاتی تھی ام ابو خریرہ رضی اللہ تعالی حضرت امیمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی والدہ حجت نبی سے کچھ دیر پہلے حضرت افائل پر نمرو دوسی کی دعوت پر حضرت ابو حریرہ نے جب اسلام قبول کیا تو اپنے خاندان میں اکیلے تھے آپ کا بتانے ہیں کہ ان کی والدہ ہی تو تھی اور والدہ اسلام قبول نہیں کرتی تھی اور ایک دن اپنے والدہ کے شرق سے بہت پریشان ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے دعا کی تھی درخواست کی تھی کہ میری والدہ کیلئے دعا کریں اب یہاں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے دعا کی درخواست کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میری والدہ کیلئے دعا کیجئے ہماری معابن اور مددکار ہماری والدیں بنا دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کی اللہ ہی ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت فرما اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہ فرماتے کہ وہ ماں جس کو میں شرقی حالت میں چھوڑ کے گیا تھا میں جب گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ پانی بہ رہا ہے پانی بہ رہا ہے کیوں میں رہا تھا کیونکہ ماں گسل کر رہی تھی گسل سے فارغ ہو کر ماں جب باہر نکلیں تو ماں بیٹے سے مخاطب ہوگر کہتی ہیں فرزند گواہ رہنا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لے آئی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا اجاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کیلئے دعائیں کی ہیں جن عمال کیلئے ان ان صحیح دعاوں کے مصداق پر پورا اترنے اور ان برے عمال کے پیمانے سے بچنے کا طریقہ اختیار کر لیجئے اچھا جی اب دو خواتین جیسے حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالی ان کی حوالے سے ہم نے دو خواتین ان کی والدہ اور ان کی زوجہ کا نام یہاں پہ بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کون تھے آپ نے فرمایا تھا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ہے ابو عبیدہ بن جراح ان کی والدہ حضرت امیمہ بنت عنم اور ان کی زوجہ حضرت ہند بن جابر اسی طرح حضرت آتقہ بنت عوف کیا لگ رہے بنت عوف کسی کی بہن لگ رہی ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت آتقہ کے بیٹے جو ہیں وہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں مصبر بن مخرمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور اتنے جلیل القدر صحابی کیسے بنے کیونکہ حضرت آتقہ اپنے بیٹے کو بار ہار رسول اللہ صلی اللہ سے بھی خدمت کے لئے بھیجا کرتی تھی زوجہ حضرت صفوان بن معطل ان کا اپنا نام اور نصب تو موجود نہیں ہے لیکن ان کی روداد موجود ہے آگے ہم دو ازواج کا تذکرہ پڑھیں گے ایک بیوی نے اپنے شوہر کی قسرت عبادت کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور پھر ایک شوہر نے اپنی بیوی کی قسرت عبادت کا تذکرہ کیا تو اپنے مشورہ کے ساتھ دیا ہمارا دین بیلنسٹ ہے ہمارا دین دونوں فریق ہے ان کو حکمت کے ساتھ اتدال کے ساتھ بھی پڑھا ہوگا تو ان کی زوجہ ایک دن صحابیات کے پاس آئی ہیں اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ وہ انہوں نے آکھے تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے شوہر صفان بن موطل مجھے نماز پڑھنے کی بنیاد پر مجھ پر سختی کرتے اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتے اور خود دین چڑے نماز پڑھتے مطلب اپنی نماز کا حال یہ ہے اور مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے اور میرا روزہ بھی توڑوا دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبان بن موطل رضی اللہ تعالی ان کو بلایا اور آپ نے بچہ پوچھی کہ کیا باب نے تمہاری بیوی یہ شکوہ شکایت کرتی کوئی آپ دیکھیں کہ ایک تو لیبیٹی آف سپیچ کتنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم was like available for everybody عورتوں کے لیے مردوں کے لیے بیویوں کے لیے شوہر کے مسائل اپن کچیری ہے جس کا دل کرتا ہے جو مسفرہ پوچھے جو شکوہ جو شکائن all ears کتنا تحمل کتنا صبر کتنی معاملہ فہمی کتنی نرمی کتنی آجزی اور عورتوں کی لیبیٹی آف سپیچ تک شوہروں کے خلاف بات کرنے کا اختیار تک یہ میرا دین ہے اچھا سپان بن موطل ان کو بلایا گیا کہ کیا معاملہ ہے یہ شکایت آئی یہ تمہاری تو انہیں کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دو لمبی صورتیں پڑھتی ہے یعنی رات کو جو صورتیں پڑھنی لگتی لمبی لمبی صورتیں پڑھتی پھر میں اسے منع کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صورت کا پڑھنا بھی کافی ہے اتدال ہے زفان رضی اللہ نے فرمایا رسول صلی اللہ یہ کہتی ہے کہ نفل روزوں پر روزیں رکھتی چلی جاتی حالانکہ حدیث میں کیا تک ایک غارت کسی عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے رکھنے کی اجازت نہیں اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اپنی دیر کی نماز کا تذکرہ کیا کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں اور خاندان کے لوگوں میں یہ روایت اور عادت مدد سے ہے کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے نہیں اٹھتے تو آپ نے فرمایا کہ نئی سفان تم جب اٹھتے ہو نماز پڑھ لیا کرو لیکن ذات ہی آتا ہے کہ آپ نے تاقید کی کہ نماز کے وقت احترام کیا کرو حضرت امہ محجن آپ نے واقعہ سنا ہوگا بخاری کہ ایک سیاہ فام عورت تھی مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی یہ واقعہ تھا آپ نے بنے سون والی خاتون تھی اس کا واقعہ بھی سنا لیکن نام نہیں پتا تھا اب یہ جو سیاہ فام عورت مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی آپ کچھ دن غائب رہی آپ صلی اللہ وآلہ نے پوچھا کہ 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 کہاں گئی تو بتایا کی فضیلت پتا چلتی ہے عورتوں کے مسجدوں میں جانے کی اجازت کا پتا چلتا ہے عورتوں کو مسجدوں کے کام کرنے کی اجازت کا پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ وآلہ سلم کی ہاں کسی ہاتھ سے کام کرنے والے کی محنت کی عظمت کا درس پتا چلتا ہے اچھا جی بس اس کے ساتھ ہم وینڈ اپ کریں گے حضرت خولہ بنت حکیم ادھر تو بیوی نے شہر کی شکایت کی اور بیوی کی رہنمائی کی یہاں پر شکایت کی شکل کیسے نظر آئی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں حضرت عثمان بن مازون سے ان کا نکاح ہوا اور ایک دن یہ حضرت خولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں تو پریشان حال تھی کوئی زیب و زینت نہیں تھی حالانکہ حضرت عثمان بن مازون مالی طور پر کوئی تنگی کا معاملہ نہیں تھی فقر و فاقہ کی مالی تنگی کی وجہ سے ایک قسم پرستی اور یہ بدحالی نہیں تھی وال بکھ روے نہ کوئی زیب نہ نہ سنگھار کچھ بھی نہیں تھا تو امہات المومنین میں سے کچھ نے سوال کیا کہ تم تو ایک بیائی وی عورت ہو تم نے اپنی حالت ایسی کیوں بنا رکھی ہے حالانکہ تمہارے شوہر جو ہیں وہ قریش کے بہت تحسودہ سے شخص ہیں تو صدقالہ نے اشارے اشارے میں بتائی کہ اصل بات یہ کہ وہ تو ساری ساری رات ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں اور سارا دن روزہ رکھ چھوڑتے ہیں تو مطلب جب میرے شوہر کو میری طرف کوئی رغبت ہی نہیں کوئی دھیان ہی نہیں کوئی توجہ ایسے ایسے شکوہ آئے تو کیا حقیقت ہے کیا یہ درست ہے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات تو میرے لئے نمونہ ہے کوئی صحابہ نے یہ وعدہ آپس میں کر لیا تھا کہ ہم کیا کریں گے ہم ساری ساری رات عبادت کریں گے اور ہم لگا روزے رکھتے رہیں گے اور انہوں نے تھا کہ یہ لوگوں کو کیا ہوگیا انہوں نے نکاح کو کھانے کو پینے کو سونے کو اپنے لئے حرام کر لیا آپ نے فرمایا تھا کہ میرے دین میں رہبانیت اور عزلت نشینی کا رنگ نہیں ہے رہبانیت کا مزہ میرے دین میں جہاد سے حاصل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ منین کہتی ہے کہ حضرت خوالہ کچھ دنوں کے بعد جب حاضر ہوئی تو وہ ایسے سجیمی تھی جیسے دلن اور بہت اچھا سا لباس پہنا تھا اور خوش بھی پہنی تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسے عدل سے انصاف سے حکمت سے مشورے دینے اور رہنمائی کرنے کا ذرف علم اور توفیق تا فرما دے ربنا لاتوزے قلوبنا باد اس حدیتنا وحب لنا مللہ دون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحان اللہ اللہ بہ بہم دکا نشہد ان لا اللہ 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 ру علم اللہ